اچھا پاکستان میں آٹھ فروی کو الیکشن ہونے والا ہے الیکشن کے دن بالکل قریب ہیں ہر بندہ اس انتظار میں ہے عوام اور پبلک کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام کون جیتے گا کون ہارے گا کون وزیر آزم بنے گا تو ہر بندے کی یہی نظری ہیں یہی سوچ ہے یہی مطلب ہے سوچل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف الیکشن کی باتیں ہیں جہاں جاؤ وہاں الیکشن کی پارٹیں ہو رہی ہیں اور کوئی کام نہیں تو پاکستان میں الیکشن بلکل قریب ہے آٹھ فروی کو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آٹھ فروی کو ہار اور جیت کا پتہ نہیں چلے گا کامیابی اور ناکامی کا آٹھ فروی کو پتہ بلکل نہیں چلے گا میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں جو کامیابی اور ناکامی اصل ہے وہ کچھ آگے ہے جو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی اچھے دیکھیں وہ کون سا دن ہے یہ دنیا آردی ہے یہ بالکل مختصر ہے تھوڑے دن کے لئے میں اور آپ ہیں یہ دنیا کھیل تماشا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ساری دنیا ایک مردہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں تو ذہری بات یہ ساری دنیا ہی کھیل تماشا ہے یہاں کے الیکشن بھی کھیل تماشا ہیں یہاں کے عزت بھی آردی یہاں کے ذلت بھی آردی یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ مختصر ہے تو اصل کمیابی اور نکامی کا پتہ کس دن چلے گا میدان حشر میں جب ترازو لگے گا عمال تو لے جائیں گے کہ فلان بن فلان کامیاب ہمیشہ کے لئے فلان بن فلان نکام ہمیشہ کے لئے تو اس دن کی جو کمیابی اور نکامی ہوگی نا وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی تو اس لئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو میدان حشر کے ترازو میں ذلت اور رسوہی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اصل الیکشن اصل کمیابی اور نکامی کا دن جو ہے وہ میدان حشر کا ہوگا تو میدان حشر کے لئے میں اور آپ تیاری کریں اب ہی ہمارے پاس ایک موقع ہے سانس ہے تو چانس ہے اس لئے میں اور آپ اللہ کو بھی راضی کریں آخرت کی فکر کریں میدان حشر کی میدان حشر میں لگنے والے ترازو میں جب ہمارے عمال تو لے جائیں گے وہاں کی ہم تیاری کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات اچھی لگی بھائی کی چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ